آپ کو بتاتے ہیں بلوچستان کے ساتھ خیبر پختون خواہ میں بھی امن و امان کی صورتحال انتہائی خراب ہو گئی ہے ابھی آپ کو بتائیں لور زرہ کلم کی علاقے لور میں مسافر گاڑیوں پر مسلح افراد کا حملہ فائرنگ سے جامحہ کفراد کی تعداد 49 ہو گئی ہے فائرنگ سے 28 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں دہشتگردی کے جو واقعات ہیں بڑھتے ہوئے واقعات کیونکہ میرے لیے بسنے عزیز سب سے اوپر ہے دوستو تقریباً 42 لوگ جو ہیں ان کو قتل کر دیا گیا ہے افغانستان سے یہ لوگ آتے ہیں پاکستان کے بارڈر پہ اور آ کے قتل کر کے چلے جاتے ہیں یا کچھ یہیں چھپے رہتے ہیں لیکن ہم نے ان کے پر اتنا احسان کیا لیکن ہمیں بدلہ کیا ملا وہ سب کے سامنے ہیں ڈبل گیم کھیلتے رہنا امریکہ سے 32 ارب ڈالر بھی لیے اور طالبان کے ساتھ بھی ایک تعلق رکھا ہیں ہم مسلمان اور پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کا جو قتل ہے وہ پوری انسانیت کا قتل ہے اور پھر ہم 42 بندے مارتے ہیں کیونکہ وہ 42 بندے ہم اس لیے مار دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ تو سارے کے سارے ایک جو ہیں وہ کافر ہے نمسکار دوستو سوگت آپ سبی کا ای پی ہندوستان چینل پھر تو دوستو اس سمیں پوری پاکستان کے اندر ایک گمگین حالت بنی ہوئی ہے اور اس کی بجائی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پچھلے ایک دو دن کہیں اندر دو ایسے بڑے اٹیک ہو گئے ہیں جس میں ایک میں تو ٹی ٹی پی نے پاکستانی آرمی کے اوپر بڑا حملہ کرتے ہوئے کئی پاکستانی آرمی جوانوں کو مار ڈالا اس کے ساتھ ساتھ جو خبر نکلے کہ ٹی ٹی پی والے پاکستانی آرمی کے جوانوں کا سر کاٹ کے بھی لے گئے اس کے ساتھ ساتھ ٹھیک اس گھتنا کے بعد ایک اور بڑے گھتنا ہو گئی جس کے اندر دونوں طرف سے اندھا دھون گولی چلا کر کے جا رہے ہی گاڑیوں پر حملہ کیا گیا جس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ چالیس بیالیس لوگ مارے گئے اور ایسا لگ رہا ہے کہ جو پچھلے ابھی دو تین مہینے کے اندر پاکستان کے اندر تھوڑی ششانتی بنی تھی وہ اب لگتا کتم ہو چکا ہے اور ایک کے بعد ایک ان دو بڑوں حملوں نے نہ صرف پاکستان کے اندر رہ رہے پاکستانیوں کو ڈرہا دیا ہے بلکہ اس ایک ساتھ جو پاکستانی میڈیا ہے پاکستان کے اندر آئے دن چھوٹے چھوٹے حملے کے اوپر کوئی بات نہیں کرتی لیکن ان دو بڑوں حملوں نے پوری پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور یہی بجا کہ اس سمیں سبھی چھوٹے بڑے پاکستانی میڈیا کے چاہے ہو ٹی بی چینل ہو یا نیچ پیپرس ہو یا شوشل میڈیا ہو سب پہ پاکستان کے اندر بڑھتے گھا تک حملوں کے اوپر کافی چرچہ ہو رہی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں پاکستان کی اس لیٹیسی ویڈیو کو دوستو تقریباً 42 لوگ جو ہیں وہ آج پاکستان کے اندر خورم ڈسٹرک جو پاکستان کی ایڈجیسنٹ نیبرنگ ایریا ہے افغانستان کا وہاں پہ ان کو قتل کر دیا گیا ہے سمجھ نہیں آرہی کہ اس ملک میں کتنا خون بہے گا کبھی بلوچستان میں کبھی خیبر پختونخواہ میں کبھی سندھ میں کبھی چائنیز کو مارا جا رہا ہے کبھی چیپنیز کو مارا جا رہا ہے کبھی پاکستانی فوج پہ ہم لے ہو رہے ہیں کبھی پولیس پہ ہم لے ہو رہے ہیں ہیں ہم مسلمان اور پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کا جو قتل ہے وہ پوری انسانیت کا قتل ہے اور پھر ہم 42 بندے مارتے ہیں کیونکہ وہ 42 بندے ہم اس لیے مار دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ تو سارے کے سارے ایک جو ہیں وہ کافر ہے کیونکہ اندر ہی سارے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں یہ جو تقسیم ہے مسلمانوں کے اندر گولی مارنا جو ہے وہ تو جہاد ہے تو اب آپ کو کوئی باہر سے تو نہیں مار رہا یہ کام بھارت تو نہیں کر رہا یہ کام تو انٹرنل ہی ہو رہا ابھی سننا ہے منڈے گو بیلرس کے پرائیم منیسٹر پاکستان آ رہے ہیں when they will look the news regarding پاکستان تو کیا نیوز آئے گی جب وہ پاکستان کی نیوز دیکھیں گے تو وہ کیا نیوز آئے گی کہ جی اچھا ہمارے پریزیڈنٹ وہاں جا رہا ہے تو وہاں پہ already 42 لوگوں کو قتل کر دیا گیا ہے افغانستان کو دہ دیں جس کو ہم نے بنایا as a breeding ground of the terrorist machinery اور آج وہ ہمارے گلے پڑ گئی ہے افغانستان سے یہ لوگ آتے ہیں پاکستان کے بارڈر پہ اور آ کے قتل کر کے چلے جاتے ہیں یا کچھ یہیں چھپے رہتے ہیں مطلب یہاں پہ تو بندے مارنا تو بھات ہی کوئی نہیں ہے وہ چائنیز ہیں وہ نراز ہیں اب پاکستان اور چائنیز مل کے جو ہیں چائنیز کو protect کیا کریں گے کیا نکلا پاکستان میں ایک بار بتاؤں آپ کو it's very shameful بہت shameful situation trust me اب پاکستانی جو عوام ہے وہ جب دیکھتی ہے اس سارے situation کو وہ دیکھ کے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم کدھر جائیں اور ہمیں پتا نہیں ہے کہ یہ کب چیزیں بہتر ہونی ہیں we don't know ابھی ہم کہتے تھے کہ بلوچستان کی socio economic deprivation کو dissolve کر لو تو وہاں پہ امن آ جائے گا اور ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ نہیں وہ بھی ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے بکاوز کل گورمٹ اور پاکستان میں ملٹری نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ بلوچستان کے اندر جو ملٹری آپریشن کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے جی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپریشن کو لانچ کریں گے counter terrorism یہ جو separatist violence ہے پاکستان کے اندر ابھی تک ہم یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ہمیں لڑنا کسے ہے پہلے ہم لڑتے تھے اسلامیسٹ مگر مگر ساری یہاں تک پاکستان پہنچا کیسے آخر انہوں نے جو ہے پہلے ٹرئرزم کو جہاں تک میں جانتی ہوں جہاں تک میں نے سنا پڑھا ہے انہوں نے سپورٹ کیا ان کا فیال تھا کہ کسی بھی دوسری country میں جا کر وہ جو بھی ان کی کاروائیاں وہ کریں گے لیکن اب جب اپنے گلے پڑھنے لگا تو ان کو ابھی سمجھ جائے پہلے تو یہ کہتے تھے جہادی ہیں freedom fighter ہیں اور یہ سب کچھ کر کے لیکن یہ سلسلہ جو شروع ہوا ہے یہ کوئی آج کا تو نہیں ہے یہ تو بہت دنوں سے بہت سالوں سے چلا آ رہا ہے بھارت بچارہ کہہ 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 بھارتیوں کا حال خراب ہو گیا کہ یہ آپ کیاں صیدہ ہے وہ ہمارے لوگ اس طرح سے آ رہے ہیں تو آپ کے خیال سے یہ کہاں سے شروع ہوا یہ سلسلہ ڈبل گیم کھیلتے رہنا امریکہ سے 32 ارب ڈالر بھی لیے اور طالبان کے ساتھ بھی ایک تعلق رکھا اور طالبان کو استعمال بھی کرتے رہے اور ان کو سینچوریز بھی دیویں تھیں یہاں پہ اور یہاں سے وہ جاتے تھے اور جا کے وہاں پہ وہ آپریشنز کرتے تھے پھر واپس یہاں پہ آ جاتے تھے اور دو ڈیکڈز تک یہ گیم کھیلی جاتی رہی 32 ارب ڈالر بہت بڑی رقم ہوتی ہے اس کا کبھی آج تک آڈٹ ہوا کہ وہ پیسے گئے کہاں پہ یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں انہوں نے بھی اس چیز کا بارہاں ذکر کیا ہے کہ جو ہماری ہمارے ہاں جو ڈبل گیم کھیلی جاتی رہی اس کا انہوں نے ذکر کیا ہے تو اب یہ ہوا کہ اب یہ یہ انہوں نے یہ چیز ریالائز نہیں کی کہ جو ٹی ٹی پی ہے اور جو افغان طالبان ہیں ان کی ایڈیولوجی ایک ہے یہ ایک جیسی ریاست چاہتے ہیں ان کے اوبجیکٹیوز ایک ہیں اس کے بعد جب یہ جب ٹی ٹی پی نے یہاں پہ کاروائیاں شروع کی تو پھر ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ یار یہ تو ہم ان کو ان لوگوں کو پالتے پوستے رہے ہیں یہ تو ہمیں نہیں کرنا چاہئے لیکن اب بات ہاتھ سے نکل چکی تھی یعنی ٹی ٹی پی کے لوگ تھے یہ ٹرائبل ایریاز میں تھے اور انہوں نے افغانوں کو پناہ دی جو افغانی طالبان تھے وہ ان کو انہوں نے پناہ دی ہماری اسٹیبلشمنٹ نے بھی اس چیز سے صرف نظر کیا اب ٹی ٹی پی جو ہے ان کو وہ پناہ دے رہے ہیں اب وہ انہوں نے ان کو رکھا ہوا ہے کیونکہ انہوں نے ان کو یہاں پہ رکھا تھا ہمارے کچھ علاقے جو ہیں وہ بلکہ اب بہت حد تک ان کے کنٹرول میں بھی جا چکی ہیں جیسے یہ بنو ہے ٹانک ہے لکی مروت ہے ڈیرہ اسماعیل خان یعنی ان میں بہت سے علاقے ہیں جہاں پہ یہ آزاد آنا گھنتے پھرتے ہیں ویڈیوز آ چکی ہیں تو اب بات یہ ہے کہ اب جب آپ اس طرح کی دوغلی پولیسیز اختیار کریں گے تو پھر اس کا انجام یہ ہی نکلے گا کہ آپ کہیں کہ نہیں رہیں گے آپ پہ کوئی بھی ٹرسٹ نہیں کرے گا